اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے بدلے سات سو دانے ایک روپے کے بدلے سات سو روپےوں کا عجر عطا فرماتا ہے لیکن شرط ہے اس کے لئے کیا جیسے زمین میں ایک دانے سے سات سو دانہ پیدا کرنے کے لئے کچھ شرائط ہیں کم سے کم تین شرط ہیں دانہ امدہ ہو سڑا ہوا نہ ہو خراب نہ ہو دوسرے جس زمین میں دانہ ڈال رہا ہو وہ زمین قابل کاشت ہو اچھی ہو بنجر نہ ہو تیسرے جو آدمی دانہ ڈال رہا ہو وہ کاشت کے فن سے واقف ہو کہ کاشت کیسے کی جاتی ہے تین چیزیں ضروری ہیں دانہ امدہ ہو سڑا ہوا نہ ہو خراب نہ ہو دوسرے دانہ امدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس زمین میں دانہ ڈال رہا ہے وہ زمین اچھی ہونی چاہیے وہ بھی امدہ ہو اور تیسرے یہ کہ آدمی جو دانہ ڈال رہا ہے وہ فن کاشت کاری سے واقف ہو یہ تین شرط ہیں ایک دانے سے ساتھ سو دانہ اگانے کے لئے ایسے ہی اللہ کی راہ میں جب آدمی خرچ کرے ایک کے بدلے ساتھ سو کم ملے گا پہلی چیز مال حلال ہو جیسے دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے مال حلال ہو اور دوسرے آدمی کی نیت خالص ہو جیسے وہ آدمی فن کاشت کاری سے واقف ہو آدمی کی نیت خالص ہو اور تیسرے صحیح جگہ میں خرچ کرے کہیں بھی اٹھا کر کے صدقہ نہ دے دے کہیں بھی اٹھا کر کے زکاة کا مال نہ دے دے تو مال حلال ہو آدمی کی خرچ کرنے کی نیت خالص ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو کہیں بھی اٹھا کر کے صدقے کا مال دے دے کہیں بھی اٹھا کر کے زکاة کا مال دے دے تو جیسے ایک دانے سے سات سو دانہ حاصل کرنے کے لیے یہ تری کنڈیشنز ہیں ایسے ہی ایک روپے سے سات سو روپے کا عجر حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تین شرائط ہیں مال حلال کا ہو آدمی کی خرچ کرنے کی نیت خالص ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو جہاں دے رہا ہو سچمچ ہو مال کا اور صدقے کا مستحق ہو یہ تین شرط ہیں تب جا کر کے آدمی کا سرطہ اللہ کیا قبول ہوگا